بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی آیات ہیں آیت نمبر دو سو ستاون اور دو سو اٹھاون سورہ البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو لیو اللذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون اولئیک اصحاب النار فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ الرزیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے اللہ وَلِيُّ الْلَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِي كَارْسَاز بن جاتا ہے اللذین ان لوگوں کا کہ جو آمنو ایمان لائے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یخرجو وہ نکالتا ہے ہم ان کو من الظلمات اندھیروں سے یعنی گمراہی کے اندھیروں سے الان نور روشنی کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف وَلَّذِينَ اور وہ لوگ کفرو جو انکار کرتے ہیں جو انکار پر اڑ جاتے ہیں اولیاؤ ان کے کارساز اولیاء کارساز ہم ان کے اتتاغوت تاغوت شیعتین بن جاتے ہیں یخرجونا وہ نکالتے ہیں ہم ان کو پیچھے تھا یخرجو واحد اللہ نکالتا ہے یہ جمع ہے یخرجونا وہ نکالتے ہیں ہم ان کو منن نور روشنی سے ہدایت کی ہدایت کی روشنی سے الہ ظلمات گمراہی کے اندھیروں کی طرف اولئیکہ یہ لوگ یعنی یہ کے جن کا بھی ذکر ہوا اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے علم ترہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم کو خبر نہیں ہوئی الاللزی اس شخص کے بارے میں حاج جا جس نے حجت کی بحث کی ابراہیما ابراہیم سے فی رب بھی اس کے رب کے بارے میں ان اس وجہ سے کہ ان کا مطلب تو ہے نا کہ لیکن یہ بات آپ سے آپ شامل ہو جائے گی اس وجہ سے کہ آتا ہو دی اس کو اللہ اللہ نے الملک بادشاہت یعنی بادشاہت کی وجہ سے وہ اکڑ گیا اِذ جب قال ابراہیم ابراہیم نے فرمایا ربی اللذی ربی میرا رب اللذی وہ ہے وہ ہے کہ جو یحیی زندگی دیتا ہے ویمید اور موت دیتا ہے قالا اس نے کہا انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں و امید اور مارتا ہوں قال ابراہیم فرمایا فرمایا ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ تو اللَّهَ یعنی اس میں بھی یہ بات امپلائیڈ ہوگی یہ بات ہے تو پھر اللہ یعطی بھی لاتا ہے یعطی کا مطلب ہے آتا ہے لیکن بے آ جائے تو پھر لاتا ہے یعطی بشمس لاتا ہے سورج کو مِنَ الْمَشْرِق مشرق سے فَاتِ تو فَاتُ اِئْتِ لیاو فَاتِ بِ بِهَا لیاو اس کو یعنی سورج کو مِنَ الْمَغْرِب مغْرِب سے یعنی تم مغْرِب سے اس کو نکال دو فَبُوْحِت تو مبہوت ہو گیا بھونچکہ رہ گیا الَّذِي وہ کفر جس نے کفر کیا جان کر انکار کیا وَاللَّهُ اور اللہ لا يہدی ہدایت نہیں دیتا الْأَوْمَ الظَّالِمِين ظالم لوگوں کو ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ اللہ کارساز بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو آمنو ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان لانا چاہتے ہیں یُخْرِجُهُمْ وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں میں سے گمراہی کے اندھیروں میں سے ایلن نور روشنی کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف واللزینہ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ کے جو کفرو جنہوں نے کفر کیا جو کفر پر اڑ جاتے ہیں اولیاؤہم ان کے کارساز اتطاغوت شیعتین تاغوت بن جاتے ہیں یُخْرِجُوْنَہُمْ وہ نکالتے ہیں ان کو من النور ہدایت کی روشنی سے قلع الظلمات گمراہی کے اندھیروں کی طرف اولائکہ یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہوں گے ہم یہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں جانا الاللزی اس شخص کے بارے میں حاج جس نے بحث کی ابراہیما ابراہیم سے فی ربیہی اس کے رب کے بارے میں ان آتا ہو اس وجہ سے کہ دیا ہو اس کو اللہ نے دی اس کو اللہ نے الملک بادشاہت اس قالا جب کہا ابراہیم ابراہیم نے ربی اللہزی میرا رب تو وہ ہے یحیی جو زندگی دیتا ہے وی امید اور موت دیتا ہے قالا اس نے کہا انا میں احیی میں بھی زندگی دیتا ہوں وی امید اور میں بھی موت دیتا ہوں قالا ابراہیم فرمایا ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ اگر یہ بات ہے تو اللہ فَتُو اِنَّ اللَّهَ اور اللہ لا يہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ الى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيط قَالَ اَنَا اُحْيي وَأُمِيط قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ اُلَذِيمُ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی عنایت ہمیشہ کیلئے ہے اللہ کارساز بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف اور وہ لوگ کے جو انکار پر اڑ جاتے ہیں ان کے کارساز تاغوت شیعتین بن جاتے ہیں وہ نکالتے ہیں ان کو ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا تم کو خبر نہ ہوئی اس کی کہ جس نے بحث کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اس نے اس کو بادشاہت دی اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے بادشاہت دی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے کہا اس نے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں کہا ابراہیم نے اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو تم لیاو اس کو مغرب سے تو بھونچکہ رہ گیا وہ کے جس نے انکار کیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی زندگی دیتا ہے موسیقی موسیقی ل trainers روز موسیقی موسیقی آ הבא